ڈراما سیریل رد کیا سالار اپنا حق واپس لے پائے گا؟ لیک مامو کیا بے وقوف ہیں یا منافق؟ کیا سویرہ کو طلاق ہو جائے گی؟ اور زین کی پھپھو کی واپسی کا کیا قصہ ہے؟ کیا ان کے ساتھ زین بھی واپس آئے گا؟ لیٹسٹ دونوں اپیسوڈز میں جی بھر کے غصہ آیا لیک مامو پر ابھی تک جو تھوڑی سی خوش فہمی تھی ویورز کے نظر میں کہ شاید لیک مامو بیہیو کر رہے ہوں اور اصل میں وہ جانتے ہوں کہ سالار مظلوم ہے اور سالار کی مدد کرنا جا رہی ہے ایمان لیکن یہ سب خام خیالی ثابت ہوئی لیک مامو جاتو منافق ہیں انہوں نے جانتے بوجتے آنکھیں بند کر رکھی ہیں یا پھر وہ انتہائی بے وقوف انسان ہیں جن کو صاف صاف اور سامنے واضح اشارے نظر آتے ہوئے بھی یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ مظلوم کون ہے اور دھوکہ کس کے ساتھ ہو رہا ہے وہ ایمان کو کیا سمجھ باتے وہ تو آج تک سالار کو نہیں سمجھ پائے بے وقوفی کی حد یہ ہے کہ نیکسٹ اپیسوڈ میں سالار کو زخمی حالت میں دیکھ کر بھی ایمان پر الزام لگانے کی کوشش کریں گے کہ آج تک تو تم پر حملہ نہیں ہوا آج کی ضرورت پیش آئی اور کس نے کروایا مطلب کہ ایمان نے کروایا ہے یہ جانے بغیر کہ آج حملہ کروانے کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ سالار نے سر اٹھا لیا ہے اور جی ہاں اب سر اٹھا لیا ہے تو یہ سر چھکے گا نہیں کیونکہ سالار اپنا حق لے کر چھوڑے گا بہت مزے کا سین ہے نیکسٹ اپیسوڈ میں جب وہ پنچ مارے گا اپنے بھائی کامران کو سالار اچھے طریقے سے جانتا ہے کہ کامران نے ہی اس پر حملہ کروایا اور یہ حملہ جان لے وا تھا وہ تو سالار کی ڈیڈ باڈی کا انتظار کر رہے تھے لیکن خوش قسمتی سے وہ لڑکے مل گئے سالار کو جو اسے ہاسپیٹل پہنچا دیں گے کسی بھی طریقے سے اور سالار کی جان بچ جائے گی یہیں سے ایمان اور سالار کی محبت کا آغاز ہوگا ایمان پورے دل و جان سے سالار کا خیال رکھے گی سالار اور ایمان ایک دوسرے کے قریب آنے لگیں گے ایک دوسرے سے محبت کرنے لگیں گے محبت خیر بیچارے سالار کو تو پہلے ہی ہے شاید اب ایمان کو بھی ہو جائے لیکن پھر ہمیں ایک اور سین دیکھنے کو ملتا ہے پھوپو صاحبہ کی طبیعت خراب ہو رہی ہے پاکستان واپس آنے کے لیے تو اب قصہ کچھ شو ہے کہ زین کی پھوپو واپس آئیں گی اور پھر کچھ ایسا ایونٹ ہوگا ہو سکتا ہے پھوپو کی طبیعت خراب ہو یا کوئی بھی ایسا کیس جس کی وجہ سے زین کو بھی پاکستان واپس آنا پڑے گا یہاں پہنچ کر زین پر انکشاف ہوگا کہ ایمان نہ صرف شادی کر چکی ہے بلکہ اس کی شادی اسی گھر میں ہوئی ہے جہاں ایک بار اس کی ماں کی خواہش تھی اس کا رشتہ کرنے کی وہ پھوپو سے یہ بہانہ کرے گا کہ میں اپنی مری ہوئی ماں کی خواہش پوری کرنا چاہتا ہوں اسی لڑکی سے شادی کر کے جہاں میری ماں کروانا چاہتی تھی اس طرح ایک بار پھر پھوپو اس در پر پہنچیں گی رشتہ لے کر اور یہ شادی ہو بھی جائے گی اس طریقے سے ایمان سے انتقام لینے کی کوشش کرے گا زین یعنی جب اچھی بھلی لائف سیٹ ہونے والی ہوگی ایمان کی اور سالار کی تو زین آٹھ پکے گا اور اسی ٹائم پر ایمان پر انکشاف ہوگا کہ اس کی شادی ٹوٹنے کی اصل وجہ جمیل اور اس کی ساس کا گٹ چور تھا زین کا اس سے کچھ لینا دینا نہیں تھا ہو سکتا ہے زین کے لیے بھی سیچویشن کلیر ہو جائے کہ ایمان لال جی نہیں تھی نہ ہی اس کے گھر والے اور یہ بھی کہ اس کی ماں نے پیسے مانگے تھے وہ لال جی تھی لیکن آف کورس زین پر انکشاف بعد میں ہوگا اور ایمان پر پہلے ایمان مزید گلٹ میں جائے گی اور اس کو لگے گا کہ اس نے زین کی محبت کو کھو دیا محض ایک غلط فہمی کی وجہ سے وہ ایک بار پھر سالار سے دور جانے لگے گی کیا سالار اپنی محبت سے ایمان کو روک پائے گا یا وہ ایک بار پھر زین کی زندگی میں چلی جائے گی یا پھر ایمان خود ہی اکل کر لے گی یہ دیکھنا ابھی پاکی ہے یقیناً وہ سالار کا ہی انتخاب کرے گی لیک مامو جیسے بے وقوف کریکٹر کو ڈالنے کی قطن کوئی ضرورت نہیں تھی اور کم از کم نموان اجاز کو اس کریکٹر میں آنے کی بلکل بھی ضرورت نہیں تھی یہ کریکٹر تو کوئی بھی عام سا ایکٹر کر سکتا تھا رہ کے اس سویرہ تو سویرہ کو طلاق نہیں ہوگی بلکہ سویرہ سٹینڈ لے گی اپنے لیے اور ایمان اور سالار کی مدد سے وہ اپنا حق لینے میں کامجاب ہوگی اور چمیل کی طبیعت کی درستگی میں بھی آپ کو ہمارا ریویو کیسا لگا ضرور بتائیے گا اور جو ڈراما آپ کتنے شوق سے دیکھ رہے ہیں یہ بھی بتائیے گا